ناظرین پاکستان میں سننی اتحاد میں ملک میں شدت پسندی اور اولیاء کرام کے مزاروں پر حملے کے خلاف ریلی نکالی ہے پاکستان کے ممتاز اہل سنت عالم دین جاوید ادبر ساکھی سہر عالم نیٹ ورکر سے انٹریو میں اس لانگ مارش کے اہداف پر روشن ڈالتے ہوئے کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جو ایک دہشتگردی کی لہر کے تسلسل سے جاری ہے اور اس سے پہلے امام بارگاہوں کو نشانہ بنایا گیا مختلف عبادت گاہوں کو پلکی قبرستانوں اور ہرسپیٹرز تک کو دہشتگردی کا نشانہ بنایا گیا لے جو صلی اللہ پچھلے کچھ چند عرصے سے چلا ہے کہ مزارات جو کہ اولیاء اکرام کے مزارات ایک پناہ گاہ ہیں بے سکون لوگوں کے لیے اور لوگ جو اپنی مند کی مرادیں پانے کے لیے اپنا سکون حاصل کرنے کے لیے ان اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں اور پھر ولی کے دروازے پہ آنے والے کا کوئی مسلک نہیں ہوتا وہ شرکہ نہیں ہوتا وہ ایک سائل بن کے آتا ہے اور اس کی وہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں تو ان دہشتگردوں نے ان لوگوں کو بھی ان مزارات کو مقدس عبادت گاؤں کو بھی نشانہ بنایا ہے اور یہ جو ریلی نکلی ہے یہ ریلی بھی اسی دہشتگردی کے خلاف اولیاء اکرام کے مزارات کے تحفظ کے حوالے سے اور ملک سے دہشتگردی کو ختم کرنے کے حوالے سے تھی لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت پنجاب نے ایسا کیوں قدم اٹھایا ہے جس سے یہ سارا واقعہ ہوا کہ وہاں پہ روکا گیا اس کے پیچھے بھی میں سمجھتا ہوں وہ طاقتیں جو اس ملک میں امن نہیں چاہتی ہیں جو اس ملک کے اندر سرکواریت انتہا پسندی اور دہشتگردی کا خاتمہ نہیں چاہتی ہیں تو وہ کسی حوالے سے اس ریلی کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی ہے یہ آشتان مصطفیٰ کی ریلی ہے بالکل پر امن ریلی تھی امن کے حوالے سے تھی کوئی بھی آپ دیکھے کہ اسلام بار سے لے کے سوا پول تک ایک بلد تک نہیں ٹوٹا اس ریلی کے ذریعے جس سے کسی قسم کا خطرہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے قدامات سے ہمیں گریز کرنا چاہیے حکومت کو کوئی اطرا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے کس ملک میں بسنے والے پر امن لوگوں کی اور پر امن مقاطب فکر کے علماء اور مشاہد کی بنظاری ہو کیا سنی اتحاد کانسل صرف اسی ریلی پر اپنا کام ختم کر دے گی یا کہ مستقبل کا بھی کوئی پروگرام ہے کیونکہ دہشتگردی کو صرف اہل سنت ہی نہیں جھیل رہے بلکہ اہل تشعیو اور دیگر اسلامی مذاہب بھی اس کا شکار ہیں اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے نہیں انشاءاللہ یہ سنی اتحاد کانسل نے جو ریلی نکالی ہے اس حوالے سے ان کا ارادہ بھی یہی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ نام تو سنی اتحاد کانسل کے حوالے سے ہے لیکن پاکستان میں بسنے والے تمام مقاطب فکر کے لوگوں کی نتائید آفل ہے جو اولیاء سے محبت کرتے ہیں جو آل بیت رسول کے پیروکار ہیں جو آشتان مصطفیٰ ہیں اور یہ سلسلہ بالکل نہیں رکے گا بلکہ یہ جو ہے یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس ملک سے دہشتگردوں کا سفایہ نہیں ہو جاتا اس ملک سے فرقہ واریت پھیلانے والوں کا محاسبہ نہیں کیا جاتا اور ان دہشتگردوں کو کیفر کردار تک نہیں بچایا جاتا جو کہ بے گناہ لوگوں کا خون بہا کے ایک مسلمان کا اور بے گناہ جو ہے قتل عام کرتے ہیں تو ان لوگوں کو جب تک ختم نہیں کیا جاتا یہ سلسلہ جاری جائے گا تو ان لوگوں کو جب تک ختم نہیں کیا جاتا